ارمان کا ہوا بریک ڈاؤن ارمان اور ابھیرہ کی زندگی میں روحی نے گھولا جزہر چلی دوستو بات کرتے ہیں آپ کے فیورٹ شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں آگے کیا کچھ ہونے والا ہے سواگت ہے آپ سبھی کا بولی ووڈ سپائے میں میں ہوں عدتی شرما تو دوستو آپ کے فیورٹ شو کی کہانی میں ایک بڑا ٹویسٹ آئے گا یہاں جہاں ایک طرف تو تیاریاں چل رہی ہے کہ گڑیش جی کی پوجہ ہوگی سبھی لوگ تیار ہو رہے ہیں سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا ہے وہیں دوسری طرف روحی ایک ریپورٹ لے کر آتی ہے اور وہ ریپورٹ وہ ارمان کو دکھاتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر ابھیرہ ماں بنتی ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے ارمان یہ ریپورٹ پڑھنے کے بعد پورے طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے ہاتھوں میں مہندی لگائے ہوئے ابھیرہ جب ارمان سے ملنے کے لیے خوشی خوشی آتی ہے اور ارمان کو اس طریقے سے دیکھتی ہے تو ابھیرہ کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے اور ابھیرہ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ہوا ہے جہاں ایک طرف تو ارمان ابھیرہ کو اپنے بچپن کی سیر کرا رہا تھا وہ اسے اس پوٹ پر لے کر گیا تھا جہاں سے اس کے بچپن کی یادیں جڑی ہیں وہاں ہر ایک چیز رکھی تھی جس سے ارمان بچپن میں کھیلا ارمان کے کپڑے کھلونے ہر ایک چیز اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا بچپن شیئر کر رہے تھے خوشیاں بانٹ رہے تھے اور یہ بھی ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ شادی کے ایک دو سال بعد تک بھی اگر بچہ ہوتا ہے تو بھی چلے گا اور کہاں یہ رپورٹ سامنے آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا پلین تو روحی کا ہی ہے تو دوستو کیا لگتا ہے ارمان کس طریقے سے یہ سیچویشن ہینڈل کرے گا اور جب ابھیرہ کو پتا چلے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی کیا لگتا ہے کومنٹ شکشن میں بتائیے گا ضرور ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں